بسم الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایک شورہ افاق کتاب ہیرو اس کو لکھا ہے بہتی مشہور آتھر رونڈا برد نے اور آج ہم سی ایس ایس پی ایم ایس لیکچر سریز کا اگلا لیکچر جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اس کتاب کے بارے میں ہے یہ وہ کتاب ہے جو جس نے بہت سارے انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا پازیٹیولی انفلوینس کیا تو میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں رہ نہ سکا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں میں نے اس کتاب سے جو جو پوائنٹس نکالے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ میری ریفلیکشنز ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ایس پی ایم ایس لیکچر سریز is going to offer an online course for the following english grammar and composition and essay writing basically یہ ایک course ہوگا جس میں آپ کو effective writing کے اوپر بتا جائے گا کہ کیسے آپ نے correct english writing skills پیدا کرنی ہیں یہ course آپ کو online zoom deliver کیا جائے گا اور اس کی three classes per week ہوں گی اس course کے جو distinguishing features ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ english writing skills کو improve کرے گا آپ کی اس میں ہم آپ کو test دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو individual feedback دیں گے registration please contact this cell number تو بات ہم کر رہے ہیں ہیرو کی ہیرو میں دنیا کے بارہ کامیاب ترین انسانوں کی کہانیاں ہیں اور ان کی کوٹیشنز ہیں جو کہ اپنی اپنی لائف میں ہیرو تھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنی لائف کا خود ہیرو بن سکے ہر بندہ special ہے ہر انسان ہیرو ہے بشرتے کہ وہ اپنے اندر چھوپے ہوئے یا سوئے ہوئے ہیرو کو جگا سکے ہیرو سے کیا مراد ہے ہیرو ہر انسان کا اپنا ایک best version ہے ہر انسان کا جو اپنا best version ہے وہ اس کو ہیرو کہیں گے اور ہر بندے کا ہیرو جیسے ہر انسان different ہے اسی طرح ہر انسان کا جو ہیرو ہے وہ different ہے تو یہ کتاب جو ہے یہ ایک خوبصورت quotation سے شروع ہوتی ہے if you are alive you have a purpose of life yet to be fulfilled اگر آپ زندہ ہیں اور اگر آپ ابھی تک فوت نہیں ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنے مقصد کو achieve نہیں کیا ہے تو اب ہم بات کریں گے اس مشہور کتاب کی مصنفہ رونڈا برن کے بارے میں یہ وہ مصنفہ ہیں جنہوں جو creator ہیں behind this secret documentary film that swept the world in 2006 اس movie نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو positively influence کیا اس کے بعد یہ کتاب بھی شائع ہوئی publish ہوئی the secret اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتاب پچاس زبانوں میں translate ہوئی and it remains one of the longest running best sellers of this century رونڈا برن نے اور بھی کتابیں لکھیں جن میں سے مشہور کتابیں جو ہیں وہ power ہے the power the magic hero 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 اس کی وہ کتاب ہے جس کا ہم آج بات کریں گے جس کے اوپر how the secret changed my life the greatest secret the secret to love health and money a master class so basically یہ کتاب شروع ہوتی ہے مصنفہ اس کتاب میں مختلف لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اس کی مدد کی اس کتاب کو publish کرانے میں اس کتاب کو مکمل کرانے میں اور یہ مصنفہ رونڈا برن جو ہے یہ ایک پورا سپولہ فتھارٹ دیتی ہے اپنی کتابوں میں اور اس سکول آف تھارڈ کا ایک انتہائی اہم پارٹ جو ہے وہ ہے گریٹ فولنیس گریٹیچوڈ اور اس کی کتاب جو دی میجک ہے وہ دیٹ ایس آل آباؤڈ دی پاور آف گریٹیچوڈ تو اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے وہ بارہ جو یہ کہنا چاہتی تھی یہ آتھر یہ اس نے مختلف بارہ کامیاب ہیروز سے کہلوایا ہے اس کنٹینٹ کو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں کیا کیا لیسن ملتا ہے کیا کیا پوائنٹس آتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دو طرح کی اس میں دو چیزوں سے آپ نے آپ نے فارگیو کرنا ہے ایکسکلوز کر رہا ہوں میں کہ ریپیٹیشن ہو سکتی ہے اور لیپنگ گرنٹ ہو سکتا ہے اور ابرپٹ ہو سکتی ہے کچھ چیزیں نہیں سیکوینس کے بغیر ہو سکتی ہیں تو چونکہ یہ آثر اپنی مختلف چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے لہذا میں نے بھی کوشش کیا کہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ریپیٹیشن ملے گی تو اس کو آپ نے ایکسکلوز کرنا ہے تو اس کتاب کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی اپنی کپیسٹی انلیمیٹڈ ہے لیکن ہم خود ہی اپنی کپیسٹی کے اوپر لیمٹ لگاتے ہیں ہم خود ہی یہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی علمیہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے پوٹنشیل کو ٹیپ نہیں کر پاتے آپ کسی بھی ٹائم سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جب بھی یہ دنگی میں آپ کو سیٹ بیک آئے آپ رکھیں اور آپ اس جگہ پہ رکھ کے کہیں کہ now I have to start my life again what matters is where you want to go یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے اور آپ کہاں جانا چاہتے ہیں دو چیزیں آپ نے لائف پہ ہمیشہ یاد رکھنی ہیں ایک یہ فکرہ کہ you can do it اور دوسرا it is never too late تو آخر اس کتاب میں کہتا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے observe کرنا ہے اور اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو نئے خیالات کے لیے کھلا رکھنا ہے آپ persistent رہیں آپ نے حمد نہیں ہارنی اگر آپ زندگی میں کہیں گرتے ہیں تو دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں never get disappointed بائی سیٹ بیکس اور فیلیرز فیلیرز اگر آپ کو کوئی ایسی لائف میں سیٹ بیک ملتا ہے تو اسی ٹائم رکھ کے تلاش کریں کہ اس میں اپرچونٹی کیا ہے آپ کو اسی کے اندر ایک اپرچونٹی نظر آئے گی آپ نئے آئیڈیاز پہ کام کریں آپ وہ کام کریں جس کو کرتے ہوئے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں آپ try to earn the living from what you love to do be comfortable in taking start from zero difficult circumstances would make you strong and help you in realizing your dreams seeds of success grow from the debris of unfavorable circumstances پھر وہ بات کرتا ہے کہ اگر آپ کی شدید خواہش ہے کسی منزل کو پانے گی تو یہ بہت important ہے اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے آپ نے اپنے اندر کا ہیرو تلاش کرنا ہے اپنی حابیس کو اپنے پروفیشنل میں تبدیل کریں بڑے بڑے خواب دیکھیں مشکل وقت میں امید کو تلاش کریں اپرچونٹی کو تلاش کریں برے حالات سے لڑنا نہیں ہے برے حالات میں مواقعوں کو دیکھیں اپرچونٹی کو تلاش کریں آپ اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لئے اپنے خوابوں کو پرسو کرنے کے لئے اگر آپ رسک لیتے ہیں تو it is perfectly fine خطرہ اصل یہ ہے کہ اگر آپ نے رسک نہیں لیا اور آپ نے اپنے خوابوں کی پیچھے نہیں گئے تو یہ ایک worthless life ہوگی آپ اپنی حابیس کو فالو کریں آپ وہ کام کریں جن میں آپ کو خوشی ملتی ہے when you are doing what you love to do work is not pouring for you and you don't get tired doing your tasks try new things do courses learn new skills اور جب بھی آپ کو kick ملے جب بھی آپ کو alert ملے کہ آپ کے لئے یہ کام ہے تو اس کو اسی time کرنا start کر دیں don't wait for perfect timing آپ اپنے حال میں زندہ رہیں آپ اپنے حال میں زندہ رہیں اور ہر opportunity کو آپ آپ ہر opportunity کو کھلے دل سے تسلیم کریں welcome کریں another point is that one should not compromise one's dreams over the ultra sense of security provided by jobs اور یہ کہا گیا کہ jobs جو ہیں ان کا ایک point ہوتا ہے کہ they provide a sense of security اور بہت سارے لوگ جاب کی وجہ سے جو تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں people don't want to be insecure وہ security چاہتے ہیں اور اسی security کی وجہ سے وہ معمولی jobs کرتے رہتے ہیں اور اپنے خوابوں کی پیچھے نہیں جاتے تو لہذا سین صاحب security جو ہے وہ misleading ہے وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے خوابوں کی پیچھے نہیں جانے دے گا جب آپ اپنے خوابوں کی پیچھے نہیں جائیں گے جب آپ اپنے dreams پیچھے نہیں جائیں گے تو آپ ایک شاندار زندگی نہیں جائیں سکتے پھر اس کتاب کا ایک reflection یہ آتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی ایسی life چیئے کہ آپ کو کوئی regret نہ ہو and be ready to restart your life from zero live with your dreams پھر یہ کہتا ہے کہ take time for the things you love to do find the purpose rational of your life یہ ضرور question کریں کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ کیوں پیدا کیے گئے ہیں اپنے اندر کی آواز سنیں اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ کو open رکھیں یونیورس کی آواز کو سنیں اور آپ یہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ اس کاروبار میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کیا چاہتی ہے کس چیز کی ضرورت ہے how can you fulfill needs of others foundation of the business دنیا کی جو کامیاب بزنس جو کاروبار ہیں کامیاب بزنسز ہیں وہ ہمیشہ اس principle کا خیار رکھتے ہیں کہ دنیا کو اس time پہ کیا چاہیے آپ اپنے آپ سے دو سوال کریں کہ آپ کیا چیز بہتر انداز میں کیا کیا چیز بہتر انداز میں کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان دنوں کو میچ کریں ان دنوں کو ملا کے اگر آپ ان دنوں سوالات کے جواب اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب ملے گا کہ آپ کو فیچر میں کیا کرنا چاہیے آپ اپنی گولز کو آپ اپنے خوابوں کو آپ اپنے ڈریمز کو آپ اپنے گولز کو ایک وائٹ بورڈ پہ لکھیں اور اس وائٹ بورڈ کو آپ اپنے بیڈروم میں لٹکائیں تاکہ یہ آپ کو ہر time یاد دلائے کہ زنگی میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ اس طرح کہ کوئی بھی آپ arrangement کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ہر time آپ کی نظر پڑتی رہے کہ زنگی میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یا آپ کی life میں کون سی چیزیں important ہیں آپ اپنے mind کو ہمیشہ اپنے خوابوں سے اور ان چیزوں سے بھر کے رکھیں جن چیزوں کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں if you are unable to identify your dreams if you are unable to identify your dream profession focus on how you can give your best to your current profession جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ اسی کو اپنا best دیں اسی کے اندر محنت کریں اگر آپ کو یہ نہیں پیدا چلتا کہ آپ کا dream profession کیا ہونا چاہیے آپ کو اپنے موجود profession میں ہی کچھ نہ کچھ وہاں سے آپ کو payback ملے گا اگر آپ اپنا best دیں گے یہاں سے ایک بات جو میں نے سیکھی وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں آپ اس کو full hurt سے کریں اور کوئی بھی کام آپ نے half hurtedly نہیں کرنا آپ اپنی خوشی کو follow کریں زنگی کے ہر ایک لمحے کو enjoy کریں ہر انسان کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے آپ اپنی خوشیوں کے پیچھے جائیں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں currently جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے مزاج کی مطابق نہیں ہے تو آپ gradually shift کریں وہاں سے اس طرف جو کچھ آپ خوشی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا خوشی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں آپ different games کو try کریں different supports try کریں آپ اپنے اوپر یقین رکھیں نئے لوگوں سے ملیں نئی skill سیکھیں آپ اپنی capabilities کی اوپر یقین رکھیں آپ اپنے ساتھ جو کلام ہے self talk ہے اس کو improve کریں دنیا میں بہت سارے جو ناکام لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو victim کے ساتھ کی جاتی ہے دنیا کے کامیاب لوگوں کی ایک مشترکہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسی self talk کرتے ہیں جو اپنے آپ کو inspire کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ایک winner سے یا ایک champion سے بات کر رہے آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں کچھ اچھا ہونے والا ہے آپ یہ سوچیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے لیے favorably move کر رہی ہے آپ یہ سوچیں آپ آپ اپنے ذہن کا آپ اپنے انکی انشیس mind کا آپ اپنے لا شعور کا program change کریں negative to positive آپ محشہ مصبت سوچیں اور اسی کے مطابق عمل کریں اور آپ رات سونے سے پہلے اپنے dream profession کے بارے میں ضرور سوچیں مشکل کام کرنے کی کوشش کریں اور آپ دوسروں کے اندر ان qualities کو note کریں جو آپ inspire کرتی ہیں اور ان qualities کو خود راب کرنے کی کوشش کریں آپ imagine کریں اپنے آپ کو کامیاب انسان کے طور پر دیکھیں آپ اپنے 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 آپ کو hero یا champion کے دور پر دیکھیں آپ اپنے بارے میں بہت زیدہ عظیم خیالات کو ذہن میں ڈالیں ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ something great and favorable is going to happen for you don't be a complaining person کبھی شکوا نہ کر دنیا میں کوئی کامیاب انسان ایسا نہیں ہے جو ناشکر گزار ہو ناشکرا ہو اور ایک شکائیتی انسان ہو دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان گزار رہیں اور ہمیشہ زنگی میں positive side دیکھیں don't be a complaining person کسی کو الزام مد دیں اپنی لائف کی responsibility خود لیں ایک hero کی لائف جیئے اپنے آپ کا best version بنے اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو لائف کے سفر میں بہت ساری دفعہ خوف کو ایک experience کریں گے experiencing fear is natural go through it feel the fear and do it anyway come out of your comfort zones be comfortable in being uncomfortable take calculated risks don't leave your bed without paying gratitude to Allah Almighty for at least 15 minutes in your bed اور یہ جو صبح کی نماز ہے یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنے کا ایک دوسرا نام بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک نئی زندگی ملی ہے آپ سو کے اٹھے ہیں اور ایک نیا لائف ملی ہے اور آپ اس طوران زندگی کی تمام نعمتوں کو تمام blessings پارللل